اسلام علیکم فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے بہت زبردست نسخہ ہے جن کو سرعت انزال کی بیماری ہے سرعت انزال کہتے ہیں جلدی ڈسچارج ہونے کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو سرعت انزال کی بیماری ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے بہت زیادہ ہست میتھون کرنے کی وجہ سے یا پھر کوئی ایسی بیماری لگ جانا جس کے دوائیوں نے بہت زیادہ میدے پر اور اندر گھرماہٹ پیدا کر دی ہو اس کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ ہمبستر ہونے کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے دیکھیں میں نے بہت سے نسخے اس کے لیے بتائے ہیں میں الگ الگ نسخے اس لیے بتاتا رہتا ہوں کیونکہ اس لیم یہ کومن بیماری ہے اور آل آور انڈیا سے یا دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی ویڈیو دیکھی جاتی ہے تو میرے پاس بہت سے شکایتیں آتی ہیں کہ ہمیں یہ سمان یہاں نہیں مل رہا یہ سمان یہاں نہیں مل رہا تو مختلف نسخے اس لیے بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہر نسخہ آپ کو نہ ملش لیکن کوئی نہ کوئی نسخہ آپ کے ایریے میں آپ کو مل سکے اور مجھ سے بہت سے یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ایسا بتائیے جو گھر کے اندر آرام سے تیار ہو سکے اور گھر کے اندر مل سکے تو دیکھیں میں گھر کے اندر مطلب تیار ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ مل بھی آسانی سے جائیں گی اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ کہیں پہ بھی مل جائیں گی کسی بھی ایریے کے کسی بھی پنساری کے دکان پر کیونکہ بہت سے ایریوں میں پنساری کے دکان پر بھی سب کچھ نہیں ملتا آپ نے چار چیزیں لینی ہیں پہلی چیز ہے اس ابغول دوسری چیز ہے خشخش تیسری چیز ہے بیل کا گودہ اس کو بلاغون بھی کئی جگہ پر بولتے ہیں لیکن بیل مشہور ہے اور چوتھی چیز آپ نے مصری لینی ہے لینی کتنی ہے آپ نے یہ پانچ پانچ گرام لینی ہے آپ چاہیں تو اس کو پچاس پچاس سو سو گرام بھی لے سکتے ہیں سارے چیزوں کو لیکن پانچ پانچ گرام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے روز کے حساب سے پانچ پانچ گرام کے حساب سے استعمال کرنی ہے استعمال کیسے کرنی ہے کہ پانچ پانچ گرام کے مقدار میں لے کر سب کو ملا کر ایک خوراک کی صورت میں دودھ سے لیں اس کو کوٹ پیس لیجئے بڑیا کر کے اور جب یہ خوراک بن جائے تو پانچ چوک بیس بیس گرام کی یہ خوراک آپ کی بنے گی یہ آپ دودھ سے لیں دن میں کسی ایک ٹائم صبح میں لے لیں شام میں لے لیں یہ آپ نے استعمال کرنا ہے کم سے کم تیس سے چالیس دن تک دیکھئے یہ جو گھر کے نسخے ہوتے ہیں لوگ دس دن استعمال کرتے ہیں پھر ہمارے پاس فون آ رہا ہوتا ہے حکیم جی ہم نے تو دس دن استعمال کیا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہوا آپ اتنا یاد رکھیے کوئی بھی چیز جو ریگولر بیس پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی اکیس دن تک تو کم سے کم باڈی ہماری ہیبیچوال ہوتی ہے اکیس دن جب آدھی ہماری باڈی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا فائدہ دیکھنا شروع ہوتا ہے تو لہٰذا آپ دس دن لے کر مجھے فون ناکیا کریں کہ ہم نے دس دن لیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کی جو مہینوں کی جو سالوں پرانی برسوں روزانہ دودھ کے ساتھ تیس سے چالیس دن تک انشاءاللہ بہترین ریزلٹ نکل کے آئے گا جو جلدی جلدی کی قطاب کو ہو رہی ہے اور مایوسی چھائی ہوئی ہے گھر کے اندر بی 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 پرشان ہے آپ بھی پرشان ہے بہت دنوں سے دونوں پرشانی دونوں کی پرشانی ختم ہو جائے گی اور دونوں خوش ہو جائیں گے سٹسپائیٹ ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ بات سمجھمائی ہوگی اچھی لگی ہوگی جانکاری اللہ تعالی اس نشخے سے آپ کو خوب فائدہ دے آمین آج کیلئے اتنا ہی چلیئے اللہ حافظ